یمنا میں افان پہلے بھی آتا تھا لیکن تب مچھلے علاقے ہی ڈوبے پر اس بار یمنا کی لہریں لال قلعے کو گھیر کر للکار رہی ہیں ڈوبے تو دلی کے اور بھی علاقے ہیں لیکن یمنا کا جیسا غصہ لال قلعے کے آس پاس کی علاقوں میں دکھ رہا ہے وہ ڈر آ رہا ہے رپورٹ دیکھیں جس لال قلعے سے شہنشاہوں نے ہندوستان کی تغبیر لکھی جس لال قلعے سے حکمران ہندوستان کے مستقبل کا نقشہ کھیچتے ہیں وہ اس وقت یمنا کی گرفت میں ہے صدیوں سے تاجدار بدلتے رہے لال قلعے پر اس وقت یمنا کا قبضہ ہے قلعے کی دیواروں پر پانی جتنی تیزی سے چڑھ رہا ہے دلی اتنی ہی تیزی سے ڈوب رہی ہے دلی نے ایسی بار 1978 میں دیکھی تھی تب سے اب تک پوری پشت گزر چکی لوگوں نے ایسی بار نہیں دیکھی یہ لال قلعے کے پیچھے کا حصہ ہے لال قلعے کے پیچھے کا حصہ اور بلکل پاس میں یہاں پر پراشین ہنمان مندر ہے ہر طرف پانی ہی پانی ہے دکانوں کے اندر پانی پوری طریقے سے گھس چکا یہ دکھائیے یہ دکھائیے یہاں پر اور اس کے علاوہ آس پاس رہنے والے تمام لوگوں کے گھر جل مگن ہو چکے ہیں میں تھوڑا سا آگے چلا جاؤ کمر تک پانی اور یہاں سے کچھ آگے اور آدمی چلا جائے تو ڈوب بھی سکتا ہے رنگ روڈ ہے یہاں سے ہر روز لاکھوں گاڑیاں گزرتی ہیں لیکن پوری طریقے سے یہ راستہ ٹھپ پڑا ہوا ہے عمر کیا ہے آپ کے؟ میری پینسٹ سال کے عمر ہے پینسٹ سالوں میں کبھی ایسا منظر دیکھا دلی میں آپ نے پینسٹ سال میں ہم چھوٹے تھے جب اٹھتر کے سال میں اسے رنگ روڈ سے اُدھر تھوڑا پانی آیا تھا اور ادھر کبھی پانی نہیں آیا پینے کا پانی بند ہے بجلی بند ہے کھانے کے لیے جگہر بند ہیں ستروی صدی میں لال کلا بنوانے والوں نے یمونہ سے مٹی اور پانی لیا وکاس کا دعویٰ کرنے والوں نے یمونہ کی زمین لے لیے اب باری یمونہ کی ہے جو آگے پیچھے کا سارا حساب برابر کرنے پر اڑی ہے دیکھئے جیسے جیسے ہم یہاں پر آگے بڑھیں گے میرے گھٹنوں تک پانی ہے اور آگے بڑھتے بڑھتے کمر تک پانی پہنچ جائے گا لوگ نکلنے کا پریاس کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک چھوڑ سے دوسرے چھوڑ تک جانا ہے لیکن کوئی دوسرا اپشن ان کے پاس نہیں ہے کیسے جائیں پورا کب پورا یہ علاقہ جل میں سمادھی لیے ہوئے نظر آ رہا ہے اور کب اس سمسیاں کا سمادھان ہوگا یہ وارٹر لوگنگ کب تک رہے گی کچھ نہیں پتا ایک تصویر آپ یہ دیکھیں یہ اچارے نریندر دیو گلاب واتی کا ہے اس کے اندر تک پورا پانی بھر چکا ہے اس کے بلکل بغل میں ایک مندر ہے وہاں پر پورا پانی بھر چکا ہے ایک طرف آشرم کی طرف یہ روڑ جاتا ہے دوسری طرف راجگھاٹ کی طرف اسبٹ کی طرف یہ روڑ جاتا ہے لیکن فیلحال یہاں کی جو تصویریں ہیں وہ یہ بیان کر رہی ہے کہ یہاں سے چلنا تک مشکل ہو چکا یمنا کا پانی ویسے تو دلی اور آسپاس کے کئی علاقوں کو ڈبو چکا ہے لیکن لالکلے کے آسپاس کا حال سب سے برا ہے یمنا بازار اسبٹ کشمیری گیٹ تبتی مارکٹ نگمبودھ گھاٹ مجنو کا ٹیلا اور پرانا ریلوے برنج ان تمام علاقوں میں تو جیسے پانی کی حکومت چل رہی جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے یمنا سے شہر میں گھستے پانی کی رفتار بڑھتی جا رہی ہے اور لیول ہائے ہوتا جا رہا ہے یہاں وارٹر لیول لگاتار بڑھتا جا رہا ہے میں جس سائٹ میں کھڑا ہوں یہاں پر پرانا لوہے کا پل ہے اور یہاں پر بگل سے یمنا سے تیجی سے پانی آ رہا ہے اور میں تصویر دیکھاتا ہوں سامنے دیکھئے یہ جو سامنے آپ کو آپ کو یہ بریز دیکھ رہا ہے صوبہ کس میں ہم یہاں سے لائک پر رہے تھے ہم اس بریز کے پاس پہنچ رہے تھے تب جا کر کے پانی ہمارے کندے تکا رہا تھا اور اب قریب اس بریز سے ہم ستر اسی میٹر کی دوری پر رہے ہیں اور ابھی جو ہے پانی کندے پر آ گیا ہے یہاں پر کھڑا ہوں لال کیلے کہ اس طرف کی علاقے میں وہاں سے لگاتار یمنا کا پانی اندر انٹر کر رہا ہے اور یہ پورا یہ بستیوں کا علاقہ ہے پرن میں دکھائی گا سامنے کی اور مندر دیکھ رہا اس کے بگر لے بستیاں اور وہاں پر پانی بھرتا جا رہا ہو یہ لال کیلے کے پیچھے کی سڑک ہے اسے راجدھانی کے خاص علاقوں میں گنا جاتا ہے لیکن فیلحال یہ علاقہ پانی پانی ہے اور پانی بھی ایسا جو چڑھتا جا رہا ہے لال کیلے کے پچھلے حصے میں یمنا کا پانی بھرنا شروع ہو گیا ہے اور ریلوی لائن جو ہے وہ اس وقت دیکھی جا سکتی ہے یہ پرانی دلی سے ریلوی لائن جو آتی ہے پرانی ریلوی لائن وہ یہاں پر ہے اور اسی جگہ جہاں سے گاڑیاں سامنے آئیٹیو کی طرف سے آتی ہیں اور سیدھے کشمیری گیٹ جاتی ہیں یہ حصہ اس وقت پانی پانی ہو گیا ہے اور اس حصے کو پوری طرح سے بند کر دیا گیا ہے لوگوں کی آواجہ ہی اس حصے پہ بند کر دی گئی ہے دلی کا یمنا بازار لال کیلے اور سیبل لائنز کے بیچ پہ بسے اس علاقے کی اہمیت اس کی لوکیشن سے ظاہر ہو جاتی ہے لیکن یمنا کے اوفان میں اس کی تصویر مٹمیلی ہو چکے ہیں حالات یہ ہیں کہ پانی گھٹنوں کو پار کر کے تقریباً کمر تک پہنچ گیا ہے پولیس کے زمان یہاں بھی پانی میں اتر کے لوگوں کو پار کرنے میں مدد کرے اور آپ سامنے اس طرف میرا ٹھیک دوسری طرف اگر تصویریں دیکھیں تو وہاں پر بس بلکل ڈوبا ہوا ہے لگ بھگ پانی میں ڈوب چکا ہے کچھ لوگ تھوڑی دیر پہلے اس کے پر چڑھ کے بیٹھ کے خود کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے ابھی بھی لوگ یہاں سے آ جا رہے ہیں لوگ تیر رہے ہیں دراصل دلی میں لوگ تیر رہے ہیں نئے لوگوں کی تو چھوڑیے سیلاب کا ایسا منظر دیکھنے والوں میں پرانے لوگ بھی اکہ دکھا ہی ملیں گے پہلے دلی کی ایسی صورت اگر میں پوچھو اپنی درشکوں سے تو وہ بولیں گے کہ اس سے پہلے ایسی صورت راجدھانی دلی کی انہوں نے دیکھی ہے تو وہ کہیں گے کبھی نہیں یہاں پر بہت بڑی سنکھیا میں لوگ آئے ہیں جو آپدہ میں افسر ڈھوٹ رہے ہیں فوٹو کچھ رہے ہیں اور یہ یمنا بازار کا علاقہ سامنے پراجین ہنمار مندر کی بات آپ نے کی یہاں پر پورا کا پورا جو مندر پرانگن ہے وہ ڈوب چکا ہے یہ جانکاری مل رہی ہے ساتھی نگمبود دھاٹ ہے کس دوری پر وہ بھی پورا ڈوب آ ہوا ہے اور کیا یہ پہلی بار دیکھی ہے ایسی صورت یمنا کے اوفان نے دلی آنے جانے کے ذریعے پر بھی زوردار پرہار کیا جس کشمیری گیٹ کی پہچاند دلی کے سب سے بزیب بسٹے کے طور پر ہے وہ پورا علاقہ جھیل میں بدل چکا ہے اس کے علاوہ پورانا لوہے کا پل وہاں ٹرافک بند ہونی کی وجہ سے سیکڑوں ٹرین یا تو کیانسل کی جا چکی ہیں یا انہی ڈائیورٹ کیا گیا ہے دلی میں یمنا میں جب جب پانی چڑھتا ہے لوہے کے پل والا علاقہ سب سے پہلے ڈوبتا ہے ایسا ہی اس بار بھی ہوا اس بار پانی چڑھا تو انسان جان بجا کر نکل گئے لیکن بے زبان سیلاب میں فز گئے یہ علاقہ ہے لوہا پل اور اس کے نیچے جو یمنا ہے وہ یہ پورا تا پورا علاقہ جل مگن ہو چکا ہے پانی میں ڈوب چکا ہے اور یہاں جو لوگ رہتے تھے ستھانیہ لوگوں کو ہٹا کر کے کناری علاقوں پر شفٹ کر دیا دور آپ کو ہری ہری گوشالہ کا ٹینٹ نظر آئے گا سامنے گوشالہ ہے اور اس گوشالے میں تقریباً دھائی سو سے تین سو گائے گائےوں کی ہونے کی بات کہی جاری اس کے بعد آج شام دو پی سی آر کو ایک کال آئی اور پی سی آر ڈلی پولیس آپ کو دیکھیا نظر آئے گی موقع پر ڈلی پولیس یا ڈی آر ایف کی ٹیم بھی موقع پر ہے ڈیزاسٹر مارجمنٹ کی ٹیم سب لوگ یہاں پر پہنچے اور وہ پہنچ کر لگتار گائےوں کو ریسکیو کرنے کا کام کر رہے ہیں دیکھیں آپ سامنے ڈلی اس سیلاب سے کب نکلے گی یمنا کا پانی ابھی لوٹے گا یا اور چڑھے گا ڈلی کی مشکل کا حل کب نکلے گا فیلہا یہ کوئی اور نہیں خود یمنا ہی تیہ کریں جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دو پہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آر ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنی ٹائم پہ اور ڈاؤن لوڈ کیجئے ابپ لائیو اپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ابپ نیوز آپ کو رکھے آگے